بھارت سرکار کی جلچ رکھتی ایک ندی چویند کی جا رہی ہے سیڈیو انشل سنگھ نے بتایا ہے کہ کماؤ پونر جیویت سمیتی کے تحت اب ہر جنپت کی ندیوں کو چویند کر ان کے ادگم ستھلوں میں پانی بڑھانے کے ساتھ پرکرتک ستروتو کو بھی پونر جیویت کیا جائے گا جس کے لیے نیتی آیوگ بھارت سرکار سے سکرتی مل گئی ہے اور جلد ہی اس میں کاروے کرنے کے لیے کماؤ کے زلوں کی ایک بڑی بیٹھک کر اس کی شروعات کی جائے گی نیتی آیوگ نے کافی اسے اپریشیٹ کر رہا ہے اور ہمیں ریگولر فنڈنگ بھی بھارت سرکار سے اس پر مل رہی ہے اسی طرح پہ کماؤ ندی پونر جیویت سمیتی ایک بنائی گئی تھی 2019 میں اس کی تین میٹنگ ہو رکھی ہے چوتھی میٹنگ ابھی پرستاوت ہے جو اس مہینے کی اینڈ میں ہے اگنے مہینے کی سٹارٹنگ میں ہوگی اس میں ہم نے ہر جلے سے ایک ندی لی ہے جیسے علموڑا سے کوسی ہے آپ کا باگیشور سے گرودگنگا ہے نینیتال سے شپرا ہے پتھراوڑاگر سے رائے ہے چمپاوت سے گندکی ہے اور ادھم سینگر سے کلیانی ہے تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ریبر کو ہم لوگ تارگیٹ کر کے جتنے بھی ہمارے water harvesting initiatives ہیں watershed development initiatives ہیں جس سے ہم rainwater کو conserve کر سکتے ہیں جو ہمارا catchment area ہے اس میں water کو outfall جو بھی ہو رہا ہے اس کو ہم capture کر کے ground water میں ہمارے سروت میں ڈال سکتے ہیں تو یہ ساری کاربائی ہم اس میں کریں گے تو ہوپولی ہم یہ expect کر سکتے ہیں کہ جو اب ہم outcome based میں اس میں جائیں گے جس پر ہم یہ بھی measure کر پائیں گے کہ کتنا water level اس میں increase کرا گیا ہے ہمارے efforts کی روڑکی کے درگا چوک ستت کانگریس نیتا پنکر سنگل کے کاریالے پر کانگریس کارکرتاؤں کو دوارہ پور پردان منطری جواہر لال نہرو کی پنیتیتی پر شردھانجلی صبح کارکرم کا ایوجن کیا گیا اس میں کانگریس کارکرتاؤں نے جواہر لال نہرو کے چتر پر پشپ ارپت کر انہیں شردھانجلی ارپت کی اس افسر پر مہانگر کانگریس ستیقش راجعیند چودری نے کارکرتاؤں کو سمبودھت بھی کیا تو ہسپیٹال میں میرا تیم سے اوما جوشی جی روشمی جی جیلا موہیلا موچا کا جیلا دھکس ہے موہیلا موچا کا پروہری ہے کاشیپور جیلا میں ہسپیٹال ہسپیٹال سے بھیجت کرنا ہے یہاں سے بہت بڑا جے ہسپیٹال ہے پورانہ بھی ہسپیٹال ہے اب خبر کاشیپور سے جہاں بیجے پی مہیلا موچا کے دو دفصیے کارکرم کا اوجن کیا گیا اس کارکرم میں توفان گنج کی ودایق اور بیجے پی مہیلا موچا کی راشتری اپادیاکش مالتی روا روائے نے شرکت کرنے کے لیے کولکتہ سے کاشیپور پہنچی مالتی روا روائے نے پترکاروں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ مہیلاوں کی پچاس پرتیشت بھاگے داری دیش اور پردیش کی سرکار بنانے میں مہت پونڈ بھومی کا نبھاتی ہیں اس دیے مہیلاوں کو سپالم بھی ہونا اور اپنے عدکاروں کے پرتیش جاگرک ہونا نتانت عوشک ہے مالتی روائے نے پورانک شہر کاشیپور کو پرتنشیل ہے انہوں نے کین سرکار کی اور سے مہیلا شسکی کرن پر بل دیا بل دیے جانے کو بھی مہت پونڈ قرار دیا اور کہا کہ کاشیپور آنے کا ایک ماتر ادیش ہے کہ بھوٹ سے لے کر زلے اور پردیش تر تک کے سنگتھنوں کو مضبوط کیا جائے راشتری اوپاد یکش نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے چار ویدانسابہ شیطر میں پرواز کے دوران سنگتھن سے جڑی محلاؤں کو سشکت کرنے کے لیے ضروری رائے شماری کی ہے تو ہسپیٹال میں میرا تیم سے اوما جوشی جی روشمی جی جیلا مہیلا مرچا کا جیلا ادھکس ہے مہیلا مرچا کا پروہری ہے کاشیپور جیلا میں ہسپیٹال ہسپیٹال سے بھیجیت کرنا ہے یہاں سے بہت بڑا جی ہسپیٹال ہے پوران بھی ہسپیٹال ہے بہت پیشنٹ آتے تھے ٹیٹمنٹ ہو جاتے تھے ڈاکٹر بھی آچھا ہے سٹاپ بھی آچھا ہے بلاڈ بینک ہے بہت پیشنٹ آتے تیٹمنٹ ہوگا اور کچھ چاہی ہے روڑکی کے درگا چوک ستت کانگریس نیتا پنکر سنگل کے کاریالے پر کانگریس کارکرطاؤں کے دوارہ پور فردھان منتری جواہر لال نہیرو کی پونیتتی پر فردانجلی سبھا کارکرم 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 مینٹی نے سردانجلی سبھا آجیت کی تھی جس میں ہمارے تمام ورشت اور یوہ ساتھیوں نے یہاں آئے اور انہوں نے باننے جوالال نہرو جی کو اپنے سردہ سمن ارکت کی اور سب لوگوں نے ان کے بتائے مارک دیش کی اکتار اخانتہ بنای رکھنے کے لئے پنج جوالال نہرو کی پونیتتی پر شردانجلی سبھا کارکرم کیا گیا اور پور پی ایم کی پونیتتی پر انہیں یاد کیا گیا کانگریس جنہوں نے پہنچ کر پوش پانجلی ارپیت کر پور پر پردان منتری جوالال نہرو کو شردانجلی ارپیت کی آج پندی جوالال نہرو کی پونیت تھی اور اسے ہی لے کر کانگریس جنہوں نے یاد کیا اور انہیں شردانجلی ارپیت کی نگرنگم چاہاں خانپور ویدھایق نے نیرکشن کیا اور اس دن آن ارپیت کمن پر ہو رہی نگرنگم کی کاربھائی کو غلط بتایا نگرنگم کو ٹیکس دے رہے تھے نقشے پاس کر آئے ہوئے تھے ان لوگوں کی دکانوں کو توڑ دیا گیا بینا کسی نوٹس بینا کسی جانکاری بینا کوئی آدیش دکھلائے توڑ دیا گیا جب ان کے دوارہ یہ پوچھا گیا کوئی آدیش دکھائیں تو آدیش بھی نہیں دکھا پائے یہ بلکل غلط ہے ہر وقتی کا سمان ادھکار ہے میرا ادھکار جاننے کا ہے میں جہاں بیٹھا ہوں میری دکان کو توڑ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ عوید ہے اگر عوید ہے تو 30 سال ان سے نگر نگم ٹیکس کیوں وصول رہا تھا جب سے بھی ٹیکس لاغ ہوا ان سے ٹیکس کیوں وصول جا رہا تھا ماملہ نیالے میں چلا گیا ہے ایک بار آج نیالے کا نرنے آنے دیجئے اور مجھے پوری امید ہے کہ نیالے سے ان لوگوں کو راحت اس ڈیالے زلے کی سمیشور ویدھان سبا میں کیبنیٹ منتری اور سمیشور ویدھائی اک رہ آریا نے انہوں نے ویدان سبا کارے سمیتھی کی بیٹھک لی بیٹھک کا شبارم دیپ پرجولن اور وندے ماترم کے ساتھ کیا گیا بیٹھک میں منتری ریکہ آریا نے پارٹی پتادکاریوں اور کاریکرتاؤں کے ساتھ مہا جن سمپر کا بھیان دوہزار تیز کو لے کر چڑچا کی ساتھی کاریکرم کے تحت لوگ سبا ویدان سبا اور منڈل ستر پر ہونے والے انیکوں کاریکرموں کی تیاری کے سممند میں کاریکرتاؤں کے ساتھ ویسار سے ویچار ویمرش بھی کیا گیا انہوں نے کاریکرم سمیتھی میں کاریکرتاؤں سے آواہن کیا کہ وہ بدلتے بھارت میں سہیوک کی بھومکہ میں آگے آئیں ساتھی انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی کے نو سالوں کے کاریکال کی اپلپدیاں انتیم چھوڑ تک خڑے ویقتی تک پہنچائی جائیں بشیش جن سمپک اویان کو لے کر کیند سرکار کی لوک کلیانکاری نیتیوں پر اپنے ویچار ویقت کیے اور آگے کی رن نیتیوں پر ویستار سے چرچہ کی گئی اور اس کاری سمیتھی میں مجھے سرکار شروع کاریکرتاؤں کے مردے میں اور چھوٹا سا کاریکرتاؤں کا جرشہ جو چھوٹا بھی اور سب سے بڑا بھی ہے وہ جو اس پرچک میں آباندھت رہے جن پردان کی آباندھت رہے سمیتھان چوچیلے میں ہے اتوا پردیش میں ہے اتوا مندلوں میں ہے وہ سب آباندھت رہے ہیں تو سبھی کے ساتھ میں ملتے ہوئے سرکار کی وجناؤں کو ان تک پہنچانا اور جو وہ جانے ہوئی ہیں انسے آکڑوں کے ساتھ میں پرستک کرنا اور وہی چیزیں جو ہیں وہ جنمانس تک ان کے مادن سے پہنچائے جانا یہاں سندے جو ہے بہت دیا دیا ہے نگر پنچائیت دینیشپور کے پرانگن میں بیجے پی مہیلا مورچہ کے راشتری اپاد یکش پسٹر منگال کے تپانگنج ویدان سبا کی ویدھائی اکمالتی ربا روائے نے بیجے پی مہیلا مورچہ کارکرتا کی بیٹھک لی اس دوران نگر پنچائیت دینیشپور کے دوبارہ پردان مندری آباس یوجنہ کے لابارتیوں کے ساتھ سیلفی کارکرم میں حصہ لیا اس دوران بدائک مالتی روائے نے کہا کہ بیجے پی شاسن میں دیش میں ماترش رکھتی سب سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آج مہیلاوں کو پہلے سے زیادہ سممان مل رہا ہے ساتھی کہا کہ پردان مندری نریندر مودی کے کارکال میں مہیلایں پہلے سے زیادہ سشکت اور مضبوط ہوئی ہیں وہ نے کہا کہ اپنی اپلوپدیوں کے ذریعے آگامی لوگصبہ چناؤں میں بیجے پی پھر سے کیندر میں پور بہومت کی سرکار بنائے گی موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی دیش کی نئی سانسد کا شوبھارام ہونے جارہا ہے جسے لے کر بھارتی یونٹہ پاٹی نے کانگریس پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا کام صرف بیانبازی کرنا ہی ہے جبکہ دوہزار چھبیس میں جو پریسیمن ہوگا اس کے مطابق کئی سانسد بڑھیں گے جسے لے کر نئی سانسد بھون کارگار ثابت ہوگی راجوسبہ سانسد نریج منسل نے کہا کہ کانگریس کا ویرود کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا انہوں نے کہا کہ جس سانسد میں روز آنا جانا ہے اس کے اتخاطن کا بہشکار کرنا سمجھ سے پرے ہے انہوں نے کہا کہ جس موقع پر تمام سانسدوں کو ایک ہونا چاہیے اس ماملے میں کانگریس بہشکار کر رہی ہے اب کانگریس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو بہشکار کس چیز کا کرنا ہے نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں جو کہ آپ دلیتوں کو اپمان کر رہے ہیں آپ دلیتوں کو ووٹ بینک کی طرح یوز کر رہے ہیں آپ نے پہلے شلانیاز کے سمجھ پر رامنات کوویز جی کو نہیں بلایا جو کہ ایسی سماعت سے آتے تھے اور آپ اپ اتخاطن کے سمجھ پر راشپتی کو نہیں بلا رہے ہیں جو کہ ایسی سماعت سے آتی ہیں یہ دونوں آپ نے ایک تاش کے پتے کی طرح پردیش کے سامنے لہرائے کیونکہ اس وقت چناؤں چل رہے تھے دیش کے اندر تو آپ کو دکھانا تھا جنتا کو کہ آپ کے مند میں دلیتوں کے پرتی کتنا پریم ہے لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور اور آپ کی کتھنی اور کرنی میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے وہ آپ نے دکھا دیا ہم اپنے مہامہیم راشپتی کی کا احمان برداشت نہیں کریں گے اس لیے ہم نے خود کو اس پورے اوڑھ گھاٹن سے دکھنے کونگریس کو اب دیش میں کوئی گمبیرتا سے لیتا نہیں اور آراؤپ لگانا ان کا شگل ہے نیا بھون دیش کی آکانکشاؤں کے انورو اور دوہزار چھبیس سے جو نئے پریشیمن میں لوگصبہ اور راجیصبہ کے سانسدوں کی سنکھیا بڑھے گی اس کو دھیان میں رکھ کر کے بنایا گیا ہے سنسد پورے بھارت کا پرتنید تو کرتی ہے اس کی جھلک اس میں ہے اپنی سناتن بیدک پرمپراؤں کے انسار کل اس کا پردان منتری جی بھوڑھ گھاٹن کریں گے دیرادون کے وکاس نگر پولس نے سفلتا حاصل کی ہے پولس نے بیالی تشمولہو چھے شونے کلوگرام اویڈ ڈوڈا پوس کے ساتھ ایک عبیق کو گرفتار کیا ہے ایس پی ادیہات یا کملیش اپادیہ نے بتایا کہ مکہ منتری نے سال دوزار پچیس تک اتراخن کو نشہ مکت بنانے کے لیے ابھیان کی شروعات کی ہے ایس پی دیرادون کے آدیش انسار نشاہ تذکروں کے ورد لگاتار ابھیان پولس کی اوڑ سے چلایا جا رہا ہے پولس نے آروپی کے قبضے سے اب بیالیس کلو چھے سو گرام ڈوڈا پوس برامت کیا ہے پولس نے بتایا کہ پولس ٹیم کی اوڑ سے لگاتار چیکنگ ابھیان چلایا جا رہا ہے ابھی اکت ہو چیکنگ کے دوران دھارہ آٹھ پٹا پندرہ اینڈی پی ایس ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں چکی یہ اتراخن پولس کا ڈرگ فری اتراخن کے پریپیکش میں جو یہ ابھیان چل رہا ہے اسی میں ہم کرم میں ہم چیکنگ بھی کروا رہے تھے اور ہم کئی اس طرح سے ہم اس میں سوچنائے بھی اکترت کر رہے ہیں تو اس میں ہی ہمیں جانکاری ملی تھی کہ وکاسنگر میں یہ ایک وقتی ہے جو یہ سب کارے کر رہا ہے ڈرگ سے ریلیٹیڈ تو اسی میں آج چیکنگ کرتے ہوئے اس کو یہ سبحاش چندھ ہے یہ بھیما والا وکاسنگر کا ہی رہنے والا ہے اس کو جب سندگ دوس میں ہم نے چیک کیا تو اس کے پاس سے 42.80 کلوگرام ڈوڑا ملا ہے جو اور اس نے اپنی پوشتاش میں بتایا ہے کہ یہاں اسے بریلی سے لے کے آیا تھا خبر دیرہ دون سے جہاں کانگریس کے ماسچیف جہرام رمیش نے آروپ لگایا کہ کانگریسی ستہ ہنستان ترن کا دستویزی ثبوت نہیں ہے پی ایم نلین رمودی راجنیتک لاپ کے لیے راج دن کا استعمال کر رہے ہیں اس بات کے کوئی دستویز ثبوت نہیں ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جوہا لال نہرو اور سی راج گوپال اچاری نے اس راج دن پر کبھی کوئی چرچہ کی تھی اس باوت سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سب فرضی ہیں اس پر کانگریس کی مکہ پردیش پروکتہ گریما مہارا دسونی نے کہا کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی دلیتوں کا اپمان کر رہی ہے بی جے پی دلیتوں کو ووٹ بینک کے لیے یوز کر رہی ہے سادھی یہ بھی آروپ لگایا کہ چلنیاز کے سمیں پر بی جے پی نے رامنات کوبند کو نہیں بلایا وہ ایسی سماس سے آتے ہیں ادھگاتن کے سمیں پر آپ راج پتی کو نہیں بلا رہے ہیں جو کی ایسی سماس سے آتی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے دکھا دیا کہ دلیتوں کے پرتی بی جے پی کتنا سممان اور پریار کرتی ہے نہیں ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ دلیتوں کا اپمان کر رہے ہیں آپ دلیتوں کو ووٹ بینک کی طرح یوز کر رہے ہیں آپ نے پہلے شلنیاز کے سمیں پر رامنات کوبند جی کو نہیں بلایا جو کی ایسی سماس سے آتے تھے اور آپ ادھگاتن کے سمیں پر راج پتی کو نہیں بلا رہے ہیں جو کی ایسی سماس سے آتی ہیں یہ دونوں آپ نے ایک تاش کے پتے کی طرح پردیش کے سامنے لہرائے کیونکہ اس وقت چناؤ چل رہے تھے دیش کے اندر تو آپ کو دکھانا تھا جنتا کو کہ آپ کے مند میں دلیتوں کے پرتی کتنا پریم ہے لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور اور آپ کی کتھنی اور کرنی میں کتنا زمین آسوان کا فرق ہے وہ آپ نے دکھا دیا ہم اپنے مہامہیم راشپتی کی کا اپمان برداشت نہیں کریں گے اس لیے ہم نے خود کو اس پورے اور گھاٹن سے در کنار کر لیا ہے خبروں میں فیلال کے لیے اتنا ہی نمسکار موسیقی